اور آج جو اسکین پر مدنی مننے ہمیں ملاہدہ فرما رہے ہیں آپ لوگ بھی ہمیں امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے برکت عطا فرما ہے اور ہم آپ کے لئے بھی کوئی نہ کوئی کام لے کر آتے ہیں سوال کی صورت میں تو آج کا سوال جو ہے نوٹ فرما لیں صرف اور صرف ہمارے سلسلے میں مدنی مننے اور مدنی منیاں کالز کریں گے کیونکہ مدنی مننوں مدنی منیوں کا سلسلہ ہے جو بڑے اسلائیں بھائی ان کو کالز کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف چھوٹے مدنی مننے آپ ان کو ملا کے دیدیں آپ کے گھر میں جو مدنی مننے آپ کا سلسلہ ہے آپ بات کریں اور سوال ریکارڈ کروائیں اور آج ہم آپ کے لئے سوال لے کر آئے ہیں کھانا تو کھاتے ہوں گے کھانا سب کھاتے ہیں بس وقت اچھا کھانا ہو تو دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں یا جلدی ہو زیادہ بھوک لگی ہو تو دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں چی اگر ہم بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو آج کا سوال بھی ہمارا اسی سے متعلق ہے کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے جب یاد آ جائے تو کھانا کھا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے اور بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے آج کا سوال یہ ہے یہاں پہ معلوم ہے کسی کو ہاتھ بلند کیجئے یہاں پہ معلوم ہے جو اس کی نیم پر ہمیں مدنی منع ملائدہ فرما رہے ہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا تو آپ اپنی کال ریکارڈ کروائیے اس کا جواب ریکارڈ کروائیے کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے اگر ہم شروع میں ابتدان بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں اور آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ مدرست المدینہ قرنگی نمبر ڈھائی مکی مسجد کے مدنی منع سلسلے میں شامل ہیں تو ما شاء اللہ عز و جل ان کے مدرسے کا بھی مدنی منع سلسلہ تیار ہے اس جانبی جائیں گے سلسل کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں جب بھی تلاوت کلام مجید ہو عدب کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں خوب توجہ کے ساتھ کان لاغا کر تلاوت کلام مجید سننا چاہیے تو دو زانوں بیڑیاں اچھی بات ہیں ہاتھ بان لیجئے نگاہ نیچی رکھیں تلاوت سنوئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ورائیتا الناس یدخلون فی دین اللہ فی دین اللہ افواجا اذا جاء بحمد صلو اللہ نصر اللہ والفتح ورائیتا الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا 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 جائے گا جب بھی کلام وغیرہ پڑھا جائے مدنی چینل پر ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائے کریں اور پڑھا کریں انشاءاللہ عزواجل اس کی برکت ہمیں دیکھنا نصیب ہوں گی اس کی برکت ہمیں ملیں گی تو آئیے مل کر کلام پڑھتے ہیں کونسی ناشف پڑھنا ہے کونسا کلام ارے یہ تو بہت آسان ہے سب کو یاد بھی ہوگا تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیر صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جا او مدینے کام صاحب اے کاش میں بن جا او مدینے کام صاحب پھر پھر روتی ہوئی تے باکو بارا چلی ہو چلی ہو پھر روتی ہوئی تے باکو بارا چلی ہو اے دو مدینے اے کاش مدینے مجھے موت یو آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یو آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اللہ حق رمے ساکر تجھ پہ جگہ میں اللہ حق رمے ساکر تجھ پہ جگہ میں اے روح بہت روح تیرے دو مجھے ہو بہت روح ساکر بہت روح تیرے دو مجھے ہو بہت روح چلی ہو روح روح بہت آپ روح ایش فو روح تیرہ جمع روح سیئے ہی چیتے ملی ہو تستے شاہِ بدہا سیئے ہی چیتے ملی ہو ہر احبات تصور میں مدینے کی گلی ہو اور احبات محمد بھی میرے دل میں بسی ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل تو کلام آپ نے سمات فرمایا اور آج ہمارے ساتھ مدرست المدینہ قرنگی نمبر ڈھائی مکی مسجد کے مدنی منہ خصوصی احساس سلسلے میں شامل ہیں اور دار المدینہ کے میں مدنی منہ مدنی منہ آئے ہیں تو انشاءاللہ عزوجل ان کے بھی مدنی پھول شامل ہوں گے اب یہ ہمارا مدرست المدینہ اس کی کیا خصوصیات ہے کیا قولیٹی ہے کتنے مدنی منہ حفظ کر چکے ہیں کتنے مدنی منہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ کے جا چکے ہیں اور کن کن شعبہ جات پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے تو ایک مدنی گلدرستم نے تیار کیا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے اس کی گرا قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرست المدینہ بھی ہے جو ملک کے تونوں عرض میں قائم ہے آج ہم جس مدرست المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے یہ مدرست المدینہ انیس سو نوے سینی عیسوی میں مکی مدرسہ قرنگی 38 ای قرنگی ڈھائی نمبر میں قائم ہے ابتدان اس مدرسے کا آغاز ایک درجے سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا اسادزہ کی اور انتظامیہ کی گونا گو کوششوں کی بدولت تعدم بھیان اس مدرست المدینہ میں آٹھ درجات ہیں جس میں ایک سو باون مدنی منت زیر تعلیم ہے مدرست المدینہ مدرسہ حاضہ سے اب تک تین سو چھے طلبہ حفظ قرآن جبکہ چار سو پانچ نادرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں مدرسہ حاضہ سے حصول علم کے بعد پانچ فارق تحصیل جامیات المدینہ سے درس نظامی کی تکمیل کے بعد جامیات المدینہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں جبکہ اس مدرست المدینہ کے ایک سابقہ تعلیم علم اس وقت سات جامیات المدینہ کے ذمہ دار ہیں اس مدرست المدینہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بائیس طلبہ مدرست المدینہ میں تدریس کر رہے ہیں جبکہ ایک علاقہ دورہ کی حصیت سے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد فدہ التاجی ہے اور میں مکی مدرستہ کرنگی ڈھائی میں نظامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں مجھے الحمدللہ تین سال کا عرصہ یہاں پر ہو گیا ہے اور مدنی مرکز کی دیئے ہوئے جدد کی مطابق میری کوشش ہوتی ہے کہ سو فیصد جو ہے اس کو چلایا جائے اور مدنی مدنوں کی تعلیمی اور اخلاقی فربیت کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے اور اس سال الحمدللہ مکی مدرسہ کرنگی ڈھائی سے بارہ افعاد کرام اور تینٹالیس مدنی ملوں نے ناظرہ کی تعلیم حاصل کی ہے اور انشاءاللہ زوجل یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور ہماری کوشش یہ ہوتے کہ مدنی ملے یہاں پر جو تربیت حاصل کر رہے ہیں ان کے سرپرستوں سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ان کو بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی محول سے منسلک فرمائیں مدنی نامات کا عامل بنانے کی کوشش ہم سرپرستوں پر بھی جاری ہے اور مدنی چینل کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہماری کوشش جاری ہے اور مہنامہ فیضان مدینہ کے لئے ہم سرپرستوں تک مہنامہ فیضان مدینہ پہنچائیں تاکہ مدنی ملوں کے ساتھ ساتھ سرپرستوں کی بھی تربیت کے سلسلہ چلتا رہے اور یہ مکی مدرسہ دن گیاروی رات باروی ترقی کرتا رہے یہ سب میرے پیر و بشد امیر احل سلط کا فیض ہے کہ آپ کی تربیت اور آپ کے کردار کو دیکھ الحمدللہ مدنی عملے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدنی انعام کے عامل بنے مدنی کافروں کے مسافر بنے اور ان کی تربیت کے اس مدرسہ مدینہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اٹھائیس حفاظ تراوی پڑھانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور دو ہزار سولہ سنی عیسوی کے ماہ رمضان مبارک میں اٹھائیس حفاظ اکرام نے تراوی پڑھانے کی سعادت حاصل کی جبکہ بہتر نی سمات کرنے کی سعادت حاصل کی یہاں سے پڑھائیں ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن بننے والے اس سے بھی گھر کا محول بھی بہت اچھا ہوا ہے کہ باوجود یہ کامو بیش مدنی چینل کی بھی ہمارے کو تربیت دیتے رہتے ہیں مدنی چینل کا بھی محول ہے اور اس کے علاوہ گھر کے اندر بہت ساری تبدیلے بھی آگئی ہیں باقی جو ہمارے کو پتہ نہیں تھا وہ ماشاءاللہ یہ آگے بتا دیتے ہیں کہ آج جیسے یہ ارس ہے آلہ حضرت کا ارس وغیر آتا ہے تو ماشاءاللہ یہ ترکیب بنا دیتے ہیں کر کے اندر اللہ سو جل ہمارے مدرسط مدینہ قرنگی نمبر ڈھائی کو خوب خوب برکت عطا فرمائے یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو یہ ہمارے ایک مدرسط المدینی کار کردے کی آپ نے سمات فرمائی اسی طرح اور دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس المدینہ ہے جو جگہ جگہ آپ کو نظر آسکتے تو آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منیوں کو مدرسط المدینہ میں داخل کروائیے انہیں حافظ قرآن بنائیے دار المدینہ میں داخل کروائیے دنیا بھی دینی تعلیم ان کے لئے فرام کی جا رہی ہے جامت المدینہ میں تشریف رکھیں اب دوسرا مدنی مقابلہ آپ آجائیں اب دیکھیں جی کسی اس کا انتخاب ہوگا یہ تو ہو گیا نا آلہ درمت اللہ کا مدار شریف غوث پاک کا گمبر شریف اب دیکھیں اس کے پیچھے سوال کیا ہے آپ نے درست تلفظ بتانا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جہنم اور کچھ لوگ کہتے ہیں جہنم صحیح الفاظ کن سا ہے جہنم آپ نے جواب دیا جہنم آپ کیا کہہ جہنم 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 جی مدنی چنل کے ناظرین اسے غور کر لی جئے کہ جہنم ہے صحیح لفظ یا جہنم آپ نے جہنم بتایا آپ کیا بتا رہے ہیں جہنم اب یہی رہی کیا تھا جی درست تلفظ جہنم درست تلفظ جہنم کیا ہے تلفظ آپ تشریف رکھیں تو ہمارے مدنی منہ نے جنہوں درست تلفظ بتایا کہ صحیح تلفظ جہنم ان کو مدنی توفہ دیا جائے گا جی توفہ لے کر آئیے برون چادر آپ کو توفہ میں پیش کی جائے جی اب کس سے معلومات لی جائے آپ چلیں آجائے کسی اس کا انتخاب ہو نقش نائلن پاک جی دکھائیے نقش نائلن پاک کے پیچھے کیا سوال جگ مگا رہا ہے مدنی تقرار جی مدنی تقرار میں کیا ہوگا مدنی تقرار میں یہ ہوگا کہ ایک اور مدنی منہ آئیں گے اور ان کے درمیان جو تقرار ہوگی آپ انتخاب کریں کس سے مدنی مقابلہ کریں آپ آجائی اب یہ دو مدنی منہ ہیں آپ کا نام کیا ہے محمد حمزہ عطاری آپ کا نام کیا ہے مراج رضا عطاری اب مدنی تقرار ہوگی آپ دونوں کے درمیان حمزہ اور مراج آپ ہیں اور توفے لے کر آئی اچھا جی ان کے درمیان صحابہ اکرام علی مردوان کے نام مبارک کا مدنی مقابلہ ہوگا ایک نام آپ لیں گے جو نام لیتا جلے آگا ہم اس کو ہاتھ مدنی تقرار بھی دیتے جائیں ایک نام آپ لیجئے اور نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے آپ نے غور کرنا ہے حضرت سیدین ابو مرتضی رضی اللہ تعالی تصویر حضرت عباس رضی اللہ تعالی مجھے تو دھرانے کا موقع دیں حضرت عباس رضی اللہ تحفے ملنا ہے تو اس لئے خوشی میں مل گیا نا اس کا تحفہ ان کی باری ہے نا یہ مسواق شریف حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عزی سیدنا عثمان حضرت سیدنا عبو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا ساد رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا جعفر رضی رضی اللہ تعالی نا گھرنا بھی نہیں چاہئے حضرت سیدنا کیا نام لیا آپ نے حضرت حمز رضی اللہ تعالی تحفر حضر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ عیتر شریف بھی حضر سیدنا خالد رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضر سیدنا تلحا رضی اللہ عنہ حضر سیدنا تلحا رضی اللہ عنہ یہ آپ کو کلم شریف حضر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدنا عبد الرحمن بن عف رضی اللہ عنہ ارے واہ یاد نہیں بہت اچھی تیاری سا ہیں حضر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ہاں جی بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آپ کا مدنی رسالہ یہ یہاں پہ رکھا ہے ٹھیک ہے حضر سیدنا باس رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا باس رضی اللہ تعالیٰ نو یہ آپ کا مدنی رسالہ جی حضر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ہو گیا نا آپ نے ریپیٹ کر دیا آپ کو انام بتا دیں یہ بھی ہو گیا تو بھائی یہ مدنی مقابلہ جب برابر ہو گیا اب آپ کو جتنے تحفے ملے یہ آپ کے ہوئے اور آپ کو جتنے تحفے ملے یہ آپ کے ہوئے تو یہ آج کا مدنی مقابلہ ہمارا مدنی تقرار اختتام ہوا آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو اب ہمارے ساتھ کچھ دار المدینہ کے مدنی منع ہیں سیدھا سے مائک دیجئے اب انشاءاللہ ان کے درمیان کچھ مدنی پھول ان کے حاصل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کہ ہمیں سنائیں گے اور جو آج ہم نے سوال کیا تھا آمین جو آج ہم نے سوال کیا تھا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے آئیے کچھ جو کالس وغیرہ ریکارڈ ہوئی ہیں سنائیے کس نے کہاں سے ریکارڈ کروائی ہیں آجائیے میرا روشن بستقبیل کے سلطلہ نے سوال کا جواب یہ ہے اگر اللہ شریف رحمہ میرہ بھول جائیں تو اللہ شریف پڑھ لیں محمد صادق رضا تاری آج کیاomi بسم اللہی اولہو وآخرہ بسم اللہی وآلہ وآخرہ میرا نام محمد حماد اکرم ہے بسم اللہی اولہ وآخرہ آج کے سوال کا جواب یہ ہے بسم اللہی اولہو وآخرہ میرا نام محمد علی رضاق تاری ہے میں گہلے والدلہ لدرہ سے بور رہا ہوں آج کے سوال کو رعب ہے اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں اور بعد میں یاد ہے تو بسم اللہی اولہو وآخرہ پڑھنا چاہیے مجھے مدنی چینل کا سلسلہ روشن مسک بھی بہت پسند حفظان مدنی چینل جاری لے گا انشاءاللہ عزا و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اب یہی سوال جو ہے ہم کچھ مدنی منوں کے درمیان لے کے گئے انہوں نے کیا جوابات ریکارڈ کروا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں جی بسم اللہی وآلہ اول وآخرہ نائی معلوم بسم اللہی اولہ وآخرہ نائی معلوم یاد تھا بھول گیا کھانے کے دوران اگر یاد آ جائے تو یہ پڑھے بسم اللہی اولہ وآخرہ مجھے نہیں آتا نائی معلوم بسم اللہی اولہ وآخرہ جی اگر کھانا کھانے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا تو کیا پڑھیں بسم اللہی بسم اللہی اولہ وآخرہ یہ پڑھنا چاہیے کوشش کریں کہ آپ بھولیں نہیں آپ دعا پڑھیں اتنی نام سے کھانا کہیں نہیں جا رہا اور آپ بھی کہیں نہیں جا رہا اتمران کیا چھوٹے چھوٹے نیوالے لے کر کھائیں اب ہمارے ساتھ مدنی منیہ اور مدنی منیہ ہیں جو ہمیں بتائیں کہ زور سے اپنا نا ہم ان کو دیں گے ایک سیب سیب کھاتے ہیں جی کھاتے ہیں تو چلیں یہ سیب ملے گا لیکن جو زور سے نام بتائے گا آپ کا نام امیمہ آئیشہ آئیشہ باجی مہمونہ مہمونہ باجی ازردہ تاری حامد رضا تاری جگہ دیجئے اپنے اسلام بھائی کو آپ آجائیں گے قریب ادھر آئیے نا ادھر کہاں بیٹھ گا آپ الگ الگ آپ بھی قریب آئیے آپ کا نام عبد المعیز آپ کا نام احمد رضا بلال احمد رضا بلال جی کس کی آواز تیز ہے بھائی اور ان کی بھی تیزتی کیا نام تا آپ کا عاصف رضا تاری عاصف رضا تاری کی بھی آواز تیزتی چلیں جی دونوں کو دعفہ دیتے ہیں ان کو بھی اور چلیں جی قریب آجائیے اچھا ہمارے ساتھ مدنی منے اور مدنی منے آئیشہ با جی کون ہے آئیشہ با جی کھڑی ہو جائیے کیا سنائیں گے کھڑی ہوئیے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا چلیں جی سنائیے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ جی کھانا کھانے سے پہلے میں کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ آپ کا نام کیا ہے ابو کا نام کیا ہے مسود مسود بھائی چلیں جی کھڑے ہو جائیے آپ کیا سنائیں گے کیا تیاری کر کے آئیں ہیں دودھ پر ایمہ کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لڑا فی ہی وزتنا منہو یہ دودھ پیتے وقت کی ہے دودھ پینے سے پہلے پڑھنی ہے دودھ پینے کے بعد دودھ پینے پہلے کی دعا یہ دعا ہے دودھ پینے کے بعد کی دعا ہے یہ دودھ پینے کے دودھ ہم پییں گے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے دعا سنائی جب بھی دودھ پییں تو بسم اللہ شریف پڑھ کر پییں اور جب دودھ پی چکے ہیں تو کیا پڑھیں سیدھے ہاتھ سے کیا پڑھیں پھر اللہمہ بارک لنا فیہی وزدنا من جی آپ کا نام کیا ہے آسف رضا تاری آپ کے کیا مدنی پھول ہیں سنائیے بھول گئے چلیں جی آپ کھڑے ہوئی ہے یاد آگیا چلیں سنائیے گھس پیا جیلانی میرے محبوب سبانی چھوٹتی ہے تو چھوٹے دنیا گھس کا دامن نہ چھوڑیں گے اپنے گلے میں گھس کا بٹا گھس کا دامن نہ چھوڑیں گے گھس پیا جیلانی میرے محبوب سبانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی منکوہ سنائی یہ آپ کو ایک اور سیب دیا جا رہا ہے آپ کو سنائیں گے ہمارے دوبارے کا بھائی اچھا جی آپ آ جائیں آپ آ جائیں آپ کی باری یہ پھر شکایت کریں گے ہمیں بلایا تھا سلسلے میں آ جائیں چلیں آپ کی باری اچھا شکایت نہیں کریں گے بھولیں گے چلیں آپ کیا سنائیں گے کس کی دعا سنا بھائی جو آپ کو یاد کروائے گئے وہ سنا دیں کھانے کی پہلے کی دعا چلیں آپ کھانے کے بعد کی سنا دیں بسم اللہ والا براکت اللہ یعنی پہلے کی سنا دی آپ نے آپ بھی اپنے بار غور کر لیں باری تو آئی لیکن آپ نے جو ہے دعا جو والی نہیں سنای جو ہم نے معلوم کی تھی چلیں جی اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہے اللہ عز و جلل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنے بارگاہ میں قبول اتدہ جاتا فرمائے غیبت کے خلاف جنگ لگائیے غیبت کے خلاف غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جلل ہمارا مدنی مقصد کیا ہے وہ لوگوں کی سلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جلل اللہ عز و جلل ہمارے اس آج کے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تا فرمائے آمین بجاہین ابی علمین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ